چلیے آج آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ جو کوئی بھی ہو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو دیکھئے یہ جو دنیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف تب تک ہی ہے جب تک آپ کی آنکھیں ہیں آپ اس دنیا میں جو کچھ بھی سن رہے ہیں چاہے وہ کسی رونے کی آواز ہو یا کسی بہت بڑے سنگر کا گانا یہ تب تک ہی ہے جب تک آپ کے کان ہے اس دنیا کی کوئی بھی ایسی سمیل ہو جو آپ سونگ پا رہے ہو چاہے وہ اچھی ہو یا گندی چاہے وہ فولوں سے آ رہی ہو یا کوئی کھانا جلنے کی یہ صرف تب تک ہی ہے جب تک آپ کی سونگنے کی شکتی سلامت ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ناک ہے آپ اس دنیا میں جو بھی چیز چھو پا رہے ہو ٹچ کر پا رہے ہو ایکسپیرینس کر پا رہے ہو فیل کر پا رہے ہو یہ تب تک ہی ہے جب تک آپ کے ہاتھ ہیں دوستو اس دنیا میں جتنا بھی سواد ہے چاہے وہ کھٹا ہو میٹھا ہو تیکا ہو کڑوا ہو جیسا بھی ہو وہ صرف تب تک ہی ہے جب تک آپ کا مو ہے تو بھائیوں اور بہنوں ان سب چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کا مائنڈ اور آپ کے مائنڈ کو کون کنٹرول کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کی تھنکنگ اور آپ کی تھنکنگ کس نے بنائی ہے وہ بنائی ہے آپ نے تو ہوا نا دوستو you are the creator of your life تو دوستو جب آپ creator ہیں تو کچھ ایسا create کیجئے کہ دنیا اس کے لیے پاگل ہو جائے اور تر سے آپ کی طرح بننے کے لیے تو دوستو جب دیکھنا ہی ہے تو سب سے اچھا دیکھو جب سونگنا ہی ہے تو سب سے اچھا سونگو جب تیسٹی کرنا ہے تو سب سے اچھا تیسٹ کرو جب ایکسپیرینس ہی کرنا ہے تو سب سے اچھا ایکسپیرینس کرو اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو ایک دن سکسس آپ کی ہوگی یہ میں آپ کو لکھت میں دیتا ہوں پرماتما نے دیا جیو آتما کو ایک ایسا وردان جس کو جان کر آپ لوگ بھی ہو جائیں گے حیران دوستو بات ایک سمیں کی ہے جب ایک جیو آتما اوپر ویاکل گھوم رہی تھی تو پرماتما نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تو اس نے پرماتما سے کہا کہ مجھے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ سے چاہیے پرماتما نے کہا پوچھو اس نے کہا ایسے نہیں میں آپ سے سوال تب ہی پوچھوں گا جب آپ مجھے اس کا جواب دیں گے اگر آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے یا نہیں دے پاؤ گے تو آپ کو مجھے ایک وردان دینا پڑے گا پرماتما اس کی بات مان گئے اس نے پوچھا پرماتما سے کہ میرا اگلا جنم جو ہوگا یا میں نیچے جو جا رہا ہوں وہ کس یونی میں جا رہا ہوں سوال سن کر پرماتما چوک گئے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا پرشن ہے جس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا تو انہوں نے صاف جیو آتما سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا اور اس طرح سے پرماتما ہار گئے اور انہیں اس جیو آتما کو ایک وردان دینا پڑا وہ وردان یہ تھا کہ اس جیو آتما نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گے تو دھرتی پہ جا کے جو میرا من کرے گا میں وہ کروں گا چاہے میں جس بھی یونی میں کیوں نہ ہوں اور یہ وردان اس کو بھگوان نے پرماتما نے ہستے ہستے دے دیا دوستو یہ جیو آتما کوئی اور نہیں وہی ہے جو ہم سب کے اندر ہے ہم سب جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ہمیں اوپر سے وردان ملا ہوا ہے ہم جو چاہے وہ بن سکتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ہم اس دنیا کو بدل سکتے ہیں اور یہ دنیا بدلے گی شروعات آپ کریں گے اپنے آپ سے کریں گے جیو آتما چاروں سے نرمت ایک پرانی ہوتی ہے جو یہاں پہ صرف انبھو اور ایکسپیرینس کرنے آتی ہے وہ یہاں پہ صرف پانچ سینسز کے ہی تھرہو ایکسپیرینس کر سکتی ہے جس میں آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتی ہے کان ہیں جس سے وہ سب کچھ سن سکتا ہے جیو ہے جس سے وہ ساری جہاں کی جو سوادیسٹ وینجن ان کو ٹیسٹ کر سکتا ہے ناکھیں جس سے وہ سمیل کر سکتا ہے اور ان سب پانچوں سے ہی وہ اپنے آپ کو وکسٹ کرتا ہے جو وہ سوچ لیتا ہے وہ بن جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھگوان نے جیو آتما کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں نیچے کس یونی میں بھیج رہا ہوں لیکن اسے یہ وردان دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو وہ سوچے گا وہ ہو جائے گا اس چیز کے میں وہ کئی ادھران دے سکتا ہوں جیسے کی اگزامبل کے طور پر آپ نے دیکھا مشلی پانی میں رہتی ہے اسے پتا ہے کہ اگر میں بہار جاؤں گی تو مجھے کوئی بھی جانور جو ہے مار کے کھا لے گا یا پھر میرا شکار کر لے گا تو اس نے سوچا کہ کچھ نہ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں ساری زندگی پانی میں رہوں اس نے یہ چیز سوچی تو آپ دیکھیں مشلی پانی میں ہی رہتی ہے ہے نا بہار نہیں آتی ہے بہار آتے ہی مر جاتی ہے لیکن پانی ہی جب تک رہتی ہے تو سیف رہتی ہے ہاتھی نے یہ سوچا کہ مجھے اس طرح کا شریر مل جائے کہ باقی انیت جو بھی کریچر ہیں اس دھرتی پہ وہ سمجھ سے ڈریں اس لئے ہاتھی کو وشال روپ ملا ہے گرگٹ کا نام اپنے سنا ہوگا وہ رنگ بدل لیتا ہے سوچنے کے لئے وہ کچھ بھی سوچک تھا لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے سروائیول کے لئے اگر میں اپنا کو پڑیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کاش مجھ میں کوئی ایسی پاور آ جائے کہ میں جس چیز کو چھوں اس کی طرح ہو جاؤں تو آج گرگٹ کے پاس یہ پاور ہے وہ جو بھی چاہے جس چیز کا چاہے رنگ لے سکتا ہے ایک پکشی نے سوچا کہ کاش مجھ میں ایسی سکتی ہو کہ میں اتنا اوپر چلا جاؤں کہ مجھے لوگ کوئی چھونا پائے اور نہ ہی میرے شکار گھر پائے تو بھگوانوں سے پنک دیئے اور وہ آکاش میں پنک فیلا کے اڑتا ہے تو دوستو یہ سب بھی ادھارن کافی ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ جو چاہوگے وہ آپ کو ملے گا آپ جیسا چاہوگے ویسا بن جاؤگے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ وہ سب حاصل کر سکتے ہو بس ضرورت ہے تو صرف فوکس کی اور گائیڈنس کی اور میں آپ کو دونوں چیزیں پروائیڈ کراؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے چلیے دوستو آگے چلتے ہیں دوستو ابھی تھوڑے دیرے پہلے میں نے جو آپ کو کہانی سنائی تھی کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ تو ایک فرجی کہانی ہے اس میں کچھ نہیں ہے دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دھرتی پر صرف کہانیاں ہی ہیں کہانیوں کا جو مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ سکھانا ہوتا ہے اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کہانی کی ویلیو ہوتی ہے اگر آپ نہیں سمجھ پاتے تو وہ کہانی ویسٹ ہوتی ہے اسٹا بکر نے راجہ جنک سے کیا کہا شریق کرشن نے ارجون سے کیا کہا یا پھر گروڑ نے وشنوجی سے کیا پرشنی کیے دوستو یہ ساری کہانی اور کتھا ہیں نہ تو اس میں پوچھنے والا ایمپورٹنٹ ہے اور نہ ہی اس میں بتانے والا ایمپورٹنٹ ہے ارجون نے کیا پوچھا گروڑ نے کیا پوچھا جنک نے کیا پوچھا ڈزنٹ میٹر شریقشن نے کیا جواب دیا وشنو نے کیا جواب دیا اسٹا بکر نے کیا جواب دیا ڈزنٹ میٹر لیکن جو باتیں انہوں نے کہی ان باتوں کو سن کر آپ نے اسے کیا سیکھا یہ میٹر کرتا ہے دوستو مہا بھارت راما این یا دنیا کو کوئی بھی گرنط سب بیکار ہے اگر آپ اس کا مرم اپنی کہانی بھی آپ کی جیون میں بڑے سے بڑا پریورتن لازکتی ہے تو دوستو اپنے سینسز کا اچھے سے اچھا استعمال کرو اچھے سے اچھا سنو اچھے سے اچھا دیکھو اچھے سے اچھا بولو اچھے سے اچھا انبھف کرو اچھے سے اچھا ایکسپیرینس کرو کیونکہ یہی سب ہے اس جیون میں انیتہ سب ویسٹ ہے سب بیکار ہے کون پوچھ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے پوچھنے والا ارجن ہو یا پوچھنے والا جنک ہو یا پوچھنے والا گروڑ کون جواب دے رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جواب دینے والے اچھا بکر ہو چاہے جواب دینے والے وشنو جی ہو چاہے جواب دینے والے شریف کرشن ہو لیکن کیا پوچھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ اس کو سن کر کچھ سیکھ پاتے ہیں اور اسے اپنے جو میں عمل کر پاتے ہیں تو یہ ساری کہانیت دھنے ہیں اور اگر آپ ان کو پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر ردی بری چین نہیں کر سکتے تو سب ردی ہے سب بیکار ہے سب کبار ہے تو دوستو چیزیں دیکھیں ان سے چپکیں نہیں چیزوں کو سیکھیں ان کے آدھی نہ بنیں اپنے جیون کو اوروں کو سمعپیت کریں اور اس جیون کا آنند لیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پنر جنم ہوتا ہے تو دوستو میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو انسان ہے یہ صرف اس دھرتی پہ ایکسپیرینس کرنے آتا ہے اور ایکسپیرینس کرنے کے پانچ سینسز ہوتے ہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے کان سننے کے لیے مو بولنے کے لیے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے اگر جو چیز ان پانچ سینسز کے تھرو آپ observe کر سکتے ہیں وہ یہاں exist کرتی ہے اور جس چیز کو آپ ان پانچ سینسز سے نہیں دیکھ پاتے تو یہ exist نہیں کرتی ہے تو اس حساب سے اگر میں کہوں تو میں پنر جنم کو نہیں مانتا لیکن میں کرموں پہ اسواس کرتا ہوں آپ کو اپنے کرم اچھے رکھنے چاہیے کیونکہ آپ کے کرموں کا فلصرف آپ کو ہی نہیں ملتا ہے بلکہ اس کا ہر جانا پورے سماج کو پورے سنسار کو اٹھانا پڑتا ہے تو جیسے کرم آپ کروگے ویسے ہی آپ کو اس کا فل ملے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں راون بھو دوراچاری تھا راکشش تھا راکشش ہیونیوں کا دیفتہ تھا اور سارے گلت کام کرتا تھا لیکن اسے کبھی سجا نہیں ملی اور وہ ہمیشہ پاپ مکت رہا یا پھر بچا رہا ایسے آپ نے اس لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت گلت کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا بالی باقہ نہیں ہوتا اور اتنا ہی نہیں وہ سورک کے سارے سکھ بھوگتے ہیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں چلیے پہلی کہانی پہ چلتے ہیں راوان کے کیس میں کیا ہوا کہ اس کے گھر میں ایک بھائی تھا جس کو ہم ویبیشن کے نام سے جانتے ہیں وہ بھگوان کی پراتنہ کرتا تھا اور دن رات صرف یہی مانگتا تھا کہ بھگوان میں اور مجھ سے جڑا ہر ایک شخص جو اس دھرتی پہ ہے اور مجھ سے جڑا ہوا ہے اسے کبھی کوئی کسٹ نہ ہو اسے کبھی دکھ نہ ہو اتنی پراتنہ وہ کرتے تھے اور جب تک وہ اس کے پاس رہے اس کا بالوی باقا نہیں ہوا لیکن جیسے ہی راوان نے اسے لات مار کے نکال دیا اور وہ شریرام کی شرن میں آ گئے تو راوان کا شربناس ہو گیا اسی طرح اس دھرتی پہ بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بہت غلط کام کرتا ہے سارے ہر طرح کے غلط کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت فول رہا ہے فل رہا ہے اور بہت ترقی پہ ہے تو اس کا کرم صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا جو دن رات بھگوان سے اس کی لمبی عمر کی دعائی کر رہا ہوگا اس لیے دوستو کرموں کا جو جال ہے وہ بہت گہرا ہے ہے نا کرم سے کوئی نہیں بچ پایا شریع کش نے بھی کہا تک گیتہ میں کہ کرم سب سے اوپر ہے آپ کو اپنے کرموں پر دھیان دینا پڑے گا آپ کو اپنے کرم ٹھیک کرنے پڑے گے تب ہی اس دیش میں ایسا چلتا ہے ویسا ہی چلتا رہ جائے ایک یوٹیوبر نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے لائف کیا ہے دوستو اگر یہ جواب مجھ سے کوئی یوٹیوبر نہ پوچھے کوئی بھی پوچھتا تو میں اس کا جواب الگ دیتا لیکن یہ جواب مجھ سے کہ یوٹیوبر نے پوچھا ہے اس لیے میں نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ آپ آپ اس دھرتی پہ ایک ویڈیو بنانے آئے ہو آپ ایک ڈائریکٹر ہو آپ ایک کریٹر ہو آپ کو اس دھرتی پہ آکے ایک شخص کے اوپر پچھر بنانی ہے اور وہ شخص کوئی اور نہیں آپ ہی ہیں آپ کو اس شخص کو لے کر ایسی مووی بنانی ہے کہ اس کا ہر شو ہاؤس فل ہو تو اس کے لیے آپ کو اس کریکٹر کے اندر جو کی آپ خود ہیں آپ کو سارے پوزٹیو پوائنٹس ڈالنے پڑیں گے اور اس کے اندر جتنے بھی کمیاں ہیں وہ سب نکالنی پڑیں گی آپ کو اس کریکٹر کو نرش کرنا پڑے گا اور اس کریکٹر کو جتنا اچھا روپ آپ دیں گے وہی آپ کی کریٹیوٹی ہوگی اور وہی آپ کا اس سنسار کو جو ہوگا وہ گفٹ ہوگا دوستو آپ اس دھرتی پہ آکر کیا کیا پاتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا بلکہ آپ اس دھرتی پہ آکر لوگوں کیا کیا دیتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے دوستو دینے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے ایک کمپنی میں کام کرنے والا امپلوئی کبھی کمپنی کا مالک نہیں بن سکتا اگر آپ کو کمپنی کا مالک بننا ہے تو آپ کو خود کی کمپنی کھولنی پڑے گی دوستو سارا کھیل سوچ کا ہے جو جیو آتما ہوتی ہے یہ وچاروں سے نرمیتک پرانی ہوتی ہے جسے پرماتما اس دھرتی پہ بھیجتے ہیں اور اسے پانچ سینسز دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس چیز کو انبھاک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے اور ان سب کا ہی سمگل روپ دھارن کر کر اپنے آپ کو دوسروں کے آگے وقت کرتا ہے دوستو آپ کو اس لائف میں بہت اچھا اچھا چیز ایکسپیننس کرنی ہے اور اس چیز کو آپ کو لوگوں سے باٹنا ہے سمجھے آپ یہاں پہ ویسٹ نہیں ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی آدمی ویسٹ نہیں ہیں اس پراکرتی میں جو کچھ بھی ہے سب مولیوان ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستو آپ جانتے ہیں آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن میں اور میرا یہ دو شبد ہیں دوستو ان دو شبدوں کی وجہ سے ہی آپ نے اپنی زندگی نرک بنا رکھی ہے کیا ہے میں کیا ہے میرا ہم سب نیچر ہیں جو ہمارے اندر ہے وہ کنکن میں ہے وہ پیڑ میں بھی ہے وہ جانور میں بھی ہے سمجھے وہ سورج میں بھی ہے وہ پرتوی میں بھی ہے وہ دھرتی پہ بھی ہے وہ اکاش میں بھی ہے وہ پانی میں بھی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر جل اپنا پانی دینے سے منع کر دیں یا پیڑ اپنے فل دینے سے منع کر دیں یا دھرتی یہ کہنے لگے کہ میرے سے جو بھی اگے گا جو بھی اپجے گا وہ میرا ہوگا یا پھر سورج یہ کہہ دے کہ میں کیوں جلوں میں تو نہیں جلتا میں تو اپنے حساب سے چلوں گا یہ لائٹ میری ہے میں اپنا پرکش کسی کو نہیں دوں گا تو آپ سوک سکتے ہو کہ ہمارے آنے والا کل کیسا ہوگا یہاں پہ ہاہاکار مجھ جائے گا ایک سیکنڈ میں آپ کی پوری دنیا تبہ ہو جائے گی نسٹ ہو جائے گی تو دوستو آپ کو اگر کوئی سیکھنا ہی ہے اس دھرتی پہ آ کے تو سیکھئے تو ان سے سیکھئے آپ کو ندی سے بہنا سیکھنا ہے کہ کیسے بھی حالات ہو آپ بہتے رہیے آپ کو گھڑی سے یہ سیکھنا ہے کہ کیسی بھی پرستیتی ہو چلتے رہنا ہے کبھی نہیں رکھنا ہے آپ کو پہاڑ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آجا جیون میں آپ کو ٹھٹسٹ رہنا ہے ایک جگہ اپنے اس پر ٹکے رہنا ہے دوستو اکثر لوگ کیا ہوتا ہے دوسروں بھیڑ چاہ چلتے ہیں اوروں کو دیکھ کے اپنی زندگی جیتے ہیں جو دوسرا کرتا ہے وہ ہی کرتے ہیں دوستو آپ ایسا مت کریے آپ یہ کرنے دھرتی پہ نہیں آئے ہیں آپ کو یہاں بھیجائے اس دھرتی کو بدلنے کے لیے آپ کو یہاں بھیجائے اس دھرتی کو اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو یہاں بھیجائے لوگوں کو پوزیٹیویٹی باٹنے کے لیے اگر آپ یہ سب کام نہیں کریں گے اور اوروں کے چکر میں لگے رہیں گے تو چینج کیسے آئے گا آپ سے ہی چینج آئے گا آپ ہی سب کچھ بدلیں گے سمجھے دوستو تو آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک نیا فنشن ایڈ کرنے سے ایک موبائل کمپنی نیا ہینڈسٹ لانچ کر دیتی ہے اور اس سے کروڑر پہ کما لیتی ہے تو جب ایک فنشن ایڈ کرنے سے ایک نیا موڈل کریئٹ ہو جاتا ہے اور اسے لاکھوں کروڑ پہ کمایا جا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے اندر چھوٹے چھوٹے چینج کر کے اپنی لائف کو ویلیویبل بنا سکتے ہیں کیوں نہیں آپ اپنے اندر چینج لاتے ہیں آپ کیوں اپنے آپ کو کم آگتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پورا بھرمان آپ کے اندر ہے آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو اپنے آپ کو پہچانے اپنے ویلیو کو پہچانے اپنے آپ کو نکھارے ایک ایک جتنا بھی سمیں بھگوان نے دیا ہے آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم بچا ہے آپ اس کو اپنے اوپر لگائیں اپنے آپ کو دوسروں کو سمرپت کریں دھرتی پہ موکش آپ چاہیں تو اس دھرتی پہ بھی موکش کی پرابطی کر سکتے ہیں موکش کا مطلب سب کچھ تیاغنا نہیں ہوتا ہے موکش کا مطلب خود کو سب کو سمرپت کرنا ہوتا ہے اگر موکش کوئی ابھاری ہے تو وہ پیڑ ہیں جو اپنے فل دوسروں کو دیتے ہیں اگر کوئی موکش کا عدی کاری ہے تو یہ پانی ہے جو دوسروں کو یوز میں لگا رہتا ہے اگر اس دھرتی پہ کوئی موکش کا عدی کاری ہے تو وہ سورج ہے جو ڈیلی آتا ہے اور آپ کو پرکاش دیتا ہے اور آپ سے کچھ نہیں لیتا ہے اگر اس دھرتی پہ کوئی موکش کا عدی کاری ہے تو وہ کتہ ہے جو ایک ہڈی کے لیے ساری زندگی آپ کی شرکشہ کرتا ہے تو دوستو آپ کو اپنی لائف کو اوروں کو لیے سمرپت کرنا ہے تب ہی جا کے آپ اس دھرتی میں موقع سپا پائیں گے ورنہ آپ بھی اپنا جیون ایسے ہی کٹ دیں گے جیسے 132 کروڑ میں اسے 32 کروڑ لوگ کٹ رہے ہیں بلکل نیرس جیون میں کوئی گول نہیں جیون میں کوئی ایم نہیں دوستو جیسے میں نے بتایا کہ انسان بچار سے نمرت پرانی ہے اگر آج آپ موٹے ہیں تو وہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کو اپنی ہلتھ ٹھیک کرنی ہے سمجھیں دوستو اگر آپ ٹھان لیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے اتنے سارے ادھارن ہیں جگہ جگہ دنیا بھر کی موویز بنتی ہیں وہ سب اسی لیے بنتی ہیں تاکہ آپ اسے کچھ سیکھیں آپ کے سامنے جو کچھ بھی گھٹ رہا ہے آپ کو اس سے گیان لینا ہے آپ کے سامنے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے آپ کو سیکھنا ہے اور اپنے اندر چینج کرنا ہے دوستو مجھے یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد آپ کو سفرگ ملے گا یا نرگ ملے گا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کی سوچی ہے جو آپ کو اس دھرتی پہ سفرگ جیسی زندگی بتانے کے لیے دے گی اور آپ کی سوچی ہے جو آپ کو نرگ کے درشن اس پرتیو پہ کرا دیگی تو دوستو اپنی سوچ کو سدھاریں پوزٹیو رہیں اچھی اچھی باتیں کریں اچھی اچھی باتیں سنیں اچھی اچھی باتیں بولیں یہ دنیا ایک سیکنڈ میں بدل جائے گی اگر آج ہر آدمی اپنے اندر تھوڑا سا بدلہ آپ لائے تو یہ دنیا بدلتی دکھائی دے گی اگر آپ دوسروں کو چینج کرنے جائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ ختم ہو جائیں گے دنیا آپ کا اکسپ نہیں کرے گی اور وہ آپ کو گھرنا کے نظر سے دیکھے گی اور آپ سے دور بھاگے گی لیکن اگر آپ اپنے آپ میں چینج کریں گے اور اپنے آپ کو نرنترن پریاس کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے پراکرتی کے حساب سے چلیں گے اوروں کے بارے میں اچھا سوچیں گے اوروں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے لوگوں گیان دیں گے تو ایک دن یہ دھرتی ضرور بدل جائے گی اور یہ دھرتی بدلے نہ بدلے لیکن آپ ضرور بدل جائیں گے آپ کی کامیابی شوٹ شوٹ ہو جائے گی یہ میں آپ کو لکھت میں دے سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سوچ اچھی رکھتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی چیزیں دیکھتے ہیں اچھی چیزیں سنتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا دوستو دوستو ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر بکس پڑھنا ویڈیو دیکھنا یا پھر کوئی اوڈیو سننا ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو گیان ہے ہم کیسے ارجت کر سکتے ہیں تو دوستو بہت سمپل سا جواب ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کان سے ہم سنتے ہیں اور مو سے ہم بولتے ہیں دوستو سب سے زیادہ گیان جو ارجت ہوتا ہے وہ کتابوں سے ہوتا ہے کیونکہ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی فوٹوز نہیں ہوتی اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی شب شبد ہوتے ہیں اور ہر شبد کا مطلب ہم اپنے دماغ میں پہلے سے ہی بنا چکے ہوتے ہیں اور جس ورڈ کا ہمیں مطلب نہیں پتا ہوتا اسے ہم ڈشنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں پڑھنے میں ریڈنگ میں سب سے زیادہ مائنڈ کی کریٹیوٹی لگتی ہے آپ پڑھ کر جو چاہے وہ سمجھ سکتے ہیں اوہ دھارنگے طور پر اگر میں آپ کو ایک کہانی پڑھاؤں یا دس لوگوں کو ایک ہی سیم کہانی پڑھاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا تو آپ پائیں گے کہ وہ لوگ دس الگ الگ کہانیاں سنا دیں گے لیکن وہ سینس نہیں پکڑ پائیں گے جس سینس کو لے کے وہ کہانی لکھی گئی ہے تو دوستو اس لیے پڑھائی میں سب سے زیادہ محنت لگتی ہے اور ہر انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بکس ریڈنگ نمبر ون پہ آتی ہے جس سے آپ سب سے زیادہ گیان لے سکتے ہو سب سے زیادہ نولیج بڑھا سکتے ہو اور اپنی کریٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہو اور اپنے آپ کو انہانس کر سکتے ہو دوسرا نمبر آتا ہے اوڈیو کا سننے کا دوستو ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ اس کا اثر ہمارے دماغ میں بہت گہرا پڑتا ہے تب ہی آپ نے آزمایا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ جو دادی نانی کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں لمبے سمیتر یاد رہتی ہیں جتنے بھی کہانیاں ہم سنتے ہیں جتنے بھی باتیں ہم سنتے ہیں وہ ہمیں لمبے سمیتر دور رہتی ہے اور بار نہ بار 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 وہ ہمیں سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے کہ یار میں نے کہیں پہ سنا ہے میں نے کہیں پہ سنا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا آتا ہے وہ آتا ہے سننا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر پڑھیں نہیں سکتے تو اسے سنیں ہے نا آپ اس کی ایمپی تھری ڈاؤنلوڈ کر لیں آج کل تو فون میں یوٹیوب میں یہ آپشن ملتا ہے کہ آپ چاہے تو اس کسی بھی ویڈیو کی ایمپی تھری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس ایمپی تھری ڈاؤنلوڈ کریں اس کو سنیں اور اپنے دماغ میں اس کو انیلائز کریں دوستو بہت کسٹ ہوگا سننا آسان نہیں ہوتا ہے آپ دس منٹ بھی کنسٹیٹ نہیں کر پاؤگے آپ کا دماغ بھٹکے گا آپ کو بار بار اپنے برین کو پگڑ کے اس پہ لگانا پڑے گا لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کروگے تو آپ اس میں ماہر ہو جاؤگے اور آپ سننے کی شکتی کا بہت زیادہ ادھک استعمال کر پاؤگے تو دوستو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آتا ہے آپ کا اوڈیو آپ جتنا زیادہ کہانیاں سن سکتے ہیں یا جتنے زیادہ آپ اوڈیو کلپس میوزکس سونگ سن سکتے ہیں اتنا زیادہ ہی آپ اس سے سیکھ پائیں گے لاسٹ اوپشن آتا ہے آپ کا ویڈیو کا دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے اور اس سے یہ نکل کر آیا ہے کہ سب سے زیادہ کم یوز سب سے کم یوز جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ ویڈیو دیکھتے وقت ہوتا ہے کیونکہ جب ہمارے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کالپنک ہے یہ سب کہانی ہے اگر ہیرو کی ماں بھی مرتی ہے تو مجھے دکھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ سب ایکٹنگ کر رہے ہیں اس لئے ہم اپنا دماغ یوز نہیں کرتے اسی طرح آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے چاہے وہ پڑھائی سے لیٹیڈ ہو یا کس سے بیلٹیڈ ہو تو اس میں آپ صرف سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور بالکل بھی مائن میں کریٹیویٹی نہیں کر پاتے ہیں نہ اپنا دماغ کو لگا پاتے ہیں جو وہ دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو وہ سناتا ہے وہ سنتے ہیں اور جو وہ بولتا ہے اسی کو آپ پڑھتے رہتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک بات صاحب بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی بھی محنت کرے گا تو کسی بھی ایک پتلی سی کتاب کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گا word to word ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں سے کچھ پوائنٹ ہی نکالے گا اور اس پوائنٹ کو جب آپ پڑھ کے جاؤ گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوشن اسی پوائنٹ میں سے بنے آپ کا کوشن جو بنے گا وہ بوکس میں سے بنے گا اور وہ پوائنٹ ہو جکتا اس نے کور کیے بھی ہو یا نہ بھی کیے ہو اسی لئے آپ ویڈیو پہ زیادہ ڈیپنڈنٹ نہ رہیں فرس پریفرنس بوکس کو دیں سیکنڈ پریفرنس آڈیو کو دیں اور تھرڈ پریفرنس ویڈیوز کو دیں اسی لئے میں نے اپنے چینل پہ جتنے بھی لیکچرے ڈالے ہیں پڑھائی سے ریٹڈ ان سب کا mp3 format بھی ڈالا ہے تاکہ لوگ اسے سنیں اور اسے سمجھیں ٹھیک ہے دوستو تو میں ابھی آپ لوگو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے پڑھائی پہ فوکس کریں ریڈنگ کو اپنی habit بنائیں فرس پریفرنس ریڈنگ کو دیں کیونکہ جتنا زیادہ knowledge آپ ریڈنگ سے لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ریڈنگ دے پائیں ٹھیک ہے دوستو سیکنڈ آتا ہے آپ کا سننے کا تو آپ اوڈیو سنیں آپ کوئی بھی پڑھائی گی ویڈیو ہے اس کو mp3 میں download کریں اور اس کو بار بار سنیں تو آپ اس سے جادہ جادہ فائدہ اٹھا پائیں گے اور اگر دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تب آپ ویڈیو کو دیکھیں لیکن ویڈیو کے بھروسے بالکل نہ رہیں ویڈیو کے علاوہ کچھ ایکسرہ جرور پڑھ کر جائیں انیتہ آپ سکسس نہیں پاپائیں گے چلیے دوستو آگے دیکھتے ہیں ایک سکس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ خود کو سندیب مہشوری سمجھتے ہو دوست میں سندیب خود کو سندیب مہشوری نہیں سمجھتا میں کیوں سمجھوں میں سمیت بھارت واج ہوں میرے پاس خودی ایک identity ہے ہاں یہ ہے جب میں لوگوں سکھاتا ہوں تو میں سندیب مہشوری بن جاتا ہوں میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں جو چاہوں وہ بن سکتا ہوں اور آپ بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور رہی بھار سندیب مہشوری ہونے کی یا نہ ہونے کی تو سندیب مہشوری خود اسٹا وگر گیتہ پڑھاتے ہوئے بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو میرے اندر ہے وہ کنکن میں ہے وہ مجھ میں بھی ہے وہ تجھ میں بھی ہے سب کچھ ایک ہی ہے تو دوستو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں سندیب مہشوری ہوں یا سمجھ بھارت واج یا راج بھارت واج یا پھر کوئی بھی دوستو آپ جس کا کریکٹر چاہے اپنے اندر ڈال سکتے ہیں آپ جو چاہے وہ بن سکتے ہیں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جتنے بھی دھرم گروہ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے موٹی ویٹر ہیں وہ سب آپ سے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں ایک ہی بات سکھانا چاہتے ہیں کہ believe in yourself you are the complete world اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو جانو اور دیکھو کہ آپ کیا کرنے آئے ہو اور کیا کر رہے ہو کیا کر سکتے ہو اور کیا کر رہے ہو دوستو سب کچھ آسان ہے آسان ہے آسان ہے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ life کیا ہے دوستو بچے کو جواب دینا ہے بچے کے سنس میں میں نے اسے کہا کہ life ایک PUBG کا game ہے جس طرح آپ PUBG game میں اپنے اپنے اپوننٹس کو ختم کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مارتے ہیں یہی کام آپ کو life میں کرنا ہے آپ کو اس life میں ایک mission دیا گیا ہے آپ کو اس life میں فیلی ہوئی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے آپ کو بچانا ہے جتنی بھی اچھائی ہیں ان سب کو اپنے اندر لانا ہے اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ کا mission successful ہو جائے گا اور آپ game پاس کر لیں گے یہی آپ کو کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آکے کوئی پہاڑ نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے نا وہ تو already یہاں پہ ہے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جس سے لوگ آپ کو دیکھیں آپ کو سمجھیں آپ کو جانیں اور آپ سے کچھ سیکھیں اگر آپ نے اس دھرتی پہ آکے کسی ایک شخص کو بھی بدل دیا تو سمجھ جانا آپ کا جیمن ساکار ہو گیا یہ پراکرتی خوش ہو گئی یہ پرمہتما دھنے ہو گیا آپ کو یہاں بھیج کر تو دوستو اپنے آپ کو پہچانو اپنی value آکو اور لگ جاؤ اس سفر میں اس سفر کے مزے لو لوگ کہتے ہیں playground ہے ہاں صحیح ہے یہ playground ہے جو پرمہتما نے آپ کو دیا ہے اس میں جو کھیل کھیلنا ہے آپ کی مرضی آپ کھیل سکتے ہیں جو بھی روپ آپ کو لینا ہے آپ لے سکتے ہیں آپ کے اندر ایک ڈاکٹر بھی ہے آپ کے اندر ایک انجینئر بھی ہے آپ کے اندر ایک is officer بھی ہے آپ کے اندر ایک بہت بڑا درم گروہ بھی ہے آپ situation کے حساب سے اپنے آپ کو بتلتے رہیے جب آپ بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ مواب بن جاتے ہیں جب آپ بہن کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ بھائی بن جاتے ہیں جب آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ پتی بن جاتے ہیں اس دنیا میں ایسا کوئی بھی ایسا روپ نہیں ہے جو آپ اپنے اندر نہیں اتار سکتے تھوڑا ٹائم لگے گا کسٹ لگے گا محنت کرنی پڑے گی لیکن کروگے تو سب کچھ ہو سکتا ہے دوستو سیکھنا بری بات نہیں ہے سیکھنا چاہیے ہم لوگیں سیکھنے ہی آتے ہیں ایک بچے سے لے کے جوان بڑھا بھی تک کا سفر تیہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں اور لوگوں سیکھا کر بھی جاتے ہیں یہی لائف ہے اس زیادہ کچھ نہیں زندگی تنی مشکل نہیں ہے جتنی آپ نے اسے بنا رکھا ہے اچھے سے رہیں سب کے ساتھ پیار سے ویوار کریں دوسرا آدمی بھی آپ سے ویسا ہی کرے گا جیسا آپ اسے بیہیف کریں گے جو آپ دنیا کو دیں گے وہی لوٹ کر آپ کو آئے گا یہ کرموں کا کھیل ہے آج آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آپ برا کریں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا جیسی آپ متی ہوگی ویسی آپ کی اقتی ہوگی جیسی آپ کی سوچ ہوگی ایسا آپ کو بھوشے ہوگا تو دوستو اگر آپ کو اپنا بھوشے بنانا ہے تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی آپ کو اپنے اندر چینجز لانے پڑیں گے ہر چھوڑے چھوڑا چینج آپ کی بڑی کامیابی کی وضع بنے گا دوستو اس دھرتی پہ اس آدمی کی کوئی کہانی نہیں ہوتی جو دوسروں کی کہانیوں میں زیادہ انٹرس لیتا ہے اگر آپ کو خود کی کہانی بنانی ہے تو آپ کو دنیا سے ہٹ کے اپنے اوپر فوکس کرنا ہوگا اس نیچر کو سمجھنا ہوگا اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کی بڑی کیسے کام کرتی ہے یہ سمجھنا ہوگا سوچ کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو اگر آپ زیرو پہ ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیسے اپنی لائف میں چینج لاؤں تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ میرے سے کونٹیکٹ کیجئے میں آپ کو تین سٹیپ بتاؤں گا تین سٹیپ فولو کرتا ہی یہ آپ کو اپنی لائف میں چینج دکھائے دے گا اگر نہ دکھائے دے تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں چناب آپ کا ہے ہم بھرماس می ہم سب بھرما کے روپ ہیں ہم سب بھگوان ہیں ہم سب کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی اور سب کچھ آسان ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور جاہز زیادہ شیئر کریں دھنیوا دوستو